ہیلو این اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ویڈیو ہے کیونکہ آپ لوگ میرے ہاتھ میں یہ فون دیکھ سکتے ہو یہ ہے ہوای کا وائنائن فرائم 2019 اس میں فوف اوف کیمرے کا پرابلم ہے اس کا جو فوف اوف کیمرہ ہے جیسی ہم پرنٹ کیمرے کو آن کرتے ہیں یہ تو آٹومیٹکلی کیمرہ ہی بند ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے نا اس کے اوپر ایرر آ جاتا ہے بعض دوران کیمرہ بلکل ختم ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے بعض دوران اس پر ایرر آ جاتا ہے تو اس پرابلم کو ہم کیسے پکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی اس طرح کا پرابلم آ جائے سپیشلی وائنائن فرائم 2019 سپاپ اوف کیمرے والا اور مسئلہ بورٹ سے ہو تو اس کے بورٹ سے اس پرابلم کو ہم کیسے پکس کریں گے تو آج کی یہ ویڈیو سپیشلی اسی بارے میں ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور لائک تو لازمی کرنا ہے کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمیں بہت حفظہ افضائی ہوتی ہے تو یہ ہے فون چلو میں آپ لوگ کو چک کرا دیتا ہوں جیسے میں اس کے کیمرے کو آن کرتا ہوں تو اس کا جو یہ بیک کیمرہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ بلکل پرپیکٹ ہے ٹھیک ہے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن جیسے ہم پرٹ کیمرے کو آپن کرتے تو کیمرہ آٹمیٹک ختم ہو جاتا ہے غیب ہو جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ بلکل کمپلیٹلی غیب ہو جاتا ہے تو یہ پرابلم کہاں سے ہے اس پرابلم کو ہم کیسے پکس کریں گے سب سے پہلے تو آپ لوگ کو ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہ پرابلم جو ہے اس کا ہے یہ بورٹ سے ہے اس کے پی سی بی سے ہے تو اس پرابلم کو ہم کیسے پکس کریں گے تو یہ ویڈیو سپیشلی آج اسی کے حوالے سے ہے ساتھ میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں اگر آپ ہمارے ویٹس اپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دسکرپشن میں ہمارا ویٹس اپ نمبر ہے اس پر آپ لوگ رہب تک کر سکتے ہیں جس میں بہت سارے بندے ایڈ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ فرابلم شیئر کرتے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں کو مسئلے بھی ملتے ہیں تو یہ فون ہے چلو سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں جلدی جلدی سے اس کے بیٹری وغیرہ سرکٹ وغیرہ کو نکال کے پھر ہم اس کی فوائنٹ جو ہے اس کی ٹیسٹنگ کریں گے پہلے ہم کول ٹیسٹنگ کریں گے پھر ہم اس کی ہارٹ ٹیسٹنگ کریں گے تو یہ مایکروسکوپ ایک سائٹ پر آن ہو گیا اور دوسرے سائٹ پر ہم نے ملٹی میٹر کو آن کر دیا ہے تو آپ لوگ چک کر سکتے ہیں ملٹی میٹر کے سائٹ پر آپ لوگوں کو اگر ڈانٹ پوائنٹ ہوگا تو بیپ کا نشان آئے گا اگر کنیکٹیوٹی ہوگی تو آپ لوگ کو کچھولیو میٹر پر دکھائے گے جیسے کہ یہ ڈانٹ پوائنٹ ہے یہ بھی ڈانٹ پوائنٹ ہے اور یہ والا فوائنٹ جو ہے کنیکٹیوٹی ہے اس کے بعد جو فوائنٹ ہے یہ بھی گراؤنٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر بھی کنیکٹیوٹی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں میں باری باری کر کے ایک ایک پوائنٹ کو چک کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اگر کوئی پوائنٹ یہاں پر مس ہوا اگر کوئی پوائنٹ یہاں پر بریک ہوا تو یہاں پر اس کی ویلیو ہمیں نہیں ملے گی بیسکلی کیمرے میں صرف ایک ہی پوائنٹ انسی ہوتا ہے زیادہ تر اس میں زیادہ اور انسی پوائنٹ نہیں ہوتے تو شروع ہم جلدی جلدی کر کے اس کے پوائنٹ کو چک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کہی پر فرابلم ہے کہ نہیں تو آپ لوگ چک کر سکتے ہو باری باری میں ایک ایک پوائنٹ کو چک کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں تک تو سایہ رہے پوائنٹ ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ والا پوائنٹ گراؤنڈ ہو گیا یہ والا پوائنٹ اس کا انسی جو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اس میں ایک پوائنٹ انسی ہوتا ہے اور یہ والا پوائنٹ تریسے گراؤنڈ تو اب یہ فرابلم کہاں سے ہو سکتی ہے میں نے تو آپ لوگ کو ویڈیو کے پہلے میں بتایا تھا کہ یہ فرابلم بورٹ سے ہے لیکن بورٹ تو کمپلیٹ کنیکٹویٹی صحیح طریقے سے دے رہا ہے تو یہ فرابلم کہاں سے ہو سکتی ہے تو چلو میں آپ لوگ کو دکھا دوں کہ اس کے گراؤنڈ پوائنٹ کون کون سے ہے یہ پہلا جو پوائنٹ ہے یہ گراؤنڈ ہے آپ لوگ کو دیکھ رہے ٹھیک ہے جو اس کے بعد یہ والا بھی گراؤنڈ پوائنٹ ہے صحیح ہے اس کے بعد یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ بھی گراؤنڈ پوائنٹ ہے اس کے بعد یہ والا پوائنٹ بھی گراؤنڈ ہے اور یہ پوائنٹ بھی گراؤنڈ ہے تو اس میں اگر آپ لوگ غور کرو ابھی اگر آپ کے پاس کوئی پی سی بھی پڑیئے تو آپ پی سی بھی کو اٹھا لیجئے چاہے کیمرہ کنیکٹر ہو لسی ڈی کنیکٹر ہو جو بھی کنیکٹر ہو اس کو آپ لوگ تھوڑا سے غور سے دیکھ لیجئے جو گراؤنڈ پوائنٹ ہوگا اس سے کنیکشن نکلا نہیں ہوگا لیکن یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ پس پوائنٹ جو ہے اس سے کنیکشن نکلا ہوا ہے لیکن تب بھی یہ پوائنٹ گراؤنڈ بتایا رہا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ جتنے پوائنٹ پر میں آپ نے ملٹی میٹر کا جو سوئی ہے جس کو رکھ رہا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ سارے پوائنٹ گراؤنڈ پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے جی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں یہ سب پوائنٹ میں نے آپ لوگ کے سامنے ابھی چکتے تھا یہ گراؤن پوائنٹ تھے یہاں تک تو آپ لوگ کے جو کنفیوزنیں وہ دور ہو گیا کہ ان کے سارے گراؤن پوائنٹ میں نے آپ لوگ کو بتا دیئے لیکن یہاں ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہر پوائنٹ سے ایک لائن نکلا ہوا ہے جس پوائنٹ میں کنیکٹیوٹی ہوگی اس پوائنٹ سے لازمی جو انہیں ایک لائن سا نکلا ہوگا سپیشلی کنیکٹر کے جو LCD کنیکٹر یا کیمرہ کنیکٹر ہوتا ہے اس میں جو پلس پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں ایک لائن سا نکلی ہوتی اور گراؤن پوائنٹ سے کوئی لائن نہیں نکلتی یہاں پر ابھی جو یہ پسٹوالا پوائنٹ ہے یہ گراؤن دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ گراؤن نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ جا کے سیدھا اس کپیشٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بڑے کپیشٹر کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے تو یہ پوائنٹ میرے خیال سے گراؤن نہیں ہونا چاہیے تھا جب یہ بڑا کپیشٹر لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیمرے کو ٹو پوائنٹ نائن اولٹ ملتا ہے یا ٹو پوائنٹ ایٹ اولٹ ملتا ہے تو یہ وہی پوائنٹ ہے آپ لوگ منٹی میٹر پر میں اس کو چک کر رہا ہوں دیکھ رہے ہو میں دونوں سائیڈوں پر بیپ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خیال سے لازمی نہیں ہے لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ہی وہ کپیشٹر ہے جو شارٹ ہوا ہے یا یہ والا یا یہ والا تو ان دونوں کپیشٹروں میں سے ایک کپیشٹر لازمی شارٹ ہے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہ جو کپیشٹر ہے بڑا والا اس کو میں طریقے سے نکال دیتا ہوں اگر اس سے ہمارا جو فرابلم ہے وہ پیکس ہوا تو ویلین گوڈ اگر نہیں ہوا تو اس کپیشٹر کو ہم واپس لگائیں گے تو یہاں پر میں اس کو کاویے کی میٹر سے نکال دیتا ہوں سولڈرنگ آئرین کی مدد سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کو میں نے اپنی جگہ سے نکال دیا ہے اب یہ ہم ملٹی میٹر پر چک کریں گے کہ پوائنٹ شارٹ ہے کے نہیں یہ والا گراؤنڈ ہو گیا اور یہ والا کنیکٹیوٹی تو کلیر یہ ہی کپیشٹر شارٹ تھا یہاں پر جو ہماری کنیکٹیوٹی ہے وہ بہال ہو گئی پہلے جو پس پوائنٹ تھا جو پہلا پوائنٹ تھا اس میں گراؤنڈ ہوتا تھا یہ شارٹ دکھائی جیتا ہے لیکن ابھی جو ہے ہمارا پروبلم پکس ہو گیا ہے اس کپیشٹر کو ریموپ کرنے سے یہ کپیشٹر بیسکلی پیلٹریشن کے لیے لگا ہوتا ہے اور یہ اولٹیج لائن میں لگاتا ہے تو اس کا ایک سائیڈ پلس پر ہوتا ہے اور ایک سائیڈ اس کا گراؤنڈ پر ہوتا ہے لیکن جب یہ شارٹ ہوا تو اس کے دونوں سائیڈ جو ہے نا گراؤنڈ ہو گئے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ آپس میں شارٹ ہو گیا تھا ابھی ہمیں اس کپیشٹر کو چک کریں گے منٹی میٹر پر کہ یہ دونوں سائیڈوں پر بیپ دے رہا ہے کہ نہیں تو منٹی میٹر پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ دونوں سائیڈوں پر بلکل بیپ ساؤنڈ دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہی کپیشٹر تھا جو شارٹ تھا جس کی وجہ سے ہمارے پون کا جو کیمرہ تھا وہ آن نہیں ہو رہا تھا تو چلو ہمارا جو پروبلم ہے وہ پکس ہو گیا ہوگا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنے پون کو آن کر کے چک کریں گے اس کا کیمرہ لگائیں گے پون کو جلدی سے واپس پیٹ کریں گے اور اس کو چک کریں گے کہ ہمارا جو پروبلم ہے وہ پکس ہو آئے ہے کہ نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو کمپلیٹ طریقہ ایکار بتا دیا ہے کہ آپ لوگ ایک ایک پوائنٹ کو کیسے چک کر سکتے ہوں دوسری بات میں نے آپ لوگ کو یہ ٹرک بتا دیا ہے کہ جو فلس لائن ہوتا ہے اس سے ایک لائن سی باریک بائر کی طرف نکلی نکلی ہوتی ہے جو کہ ریزیسٹر کپیسٹر وغیرہ کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے لیکن گراؤن پوائنٹ سے کوئی بھی جو ہے نا لائن نہیں نکلتی تو یہ تو آپ لوگ کو سمپل سا ایک طریقہ میں نے بتا دیا ہے جس کو آپ دیکھ کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فلس لائنٹ پلس ہے اور یہ مائنس لائنٹ پوائنٹ ہے تو یہاں پر میں نے اپنے ویڈیو کو تھوڑا سا باس پار ورڈ کر دیا ہے تاکہ تھوڑا سا ٹائم بچ سکے اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ بیل کلپکس ہو گیا ہے یہ جو ہمارا فافاف کیمرہ ہے وہ آن ہو گیا ہے تو آئی ہوف دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی ہیلپل ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات